اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ لوگ حیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں یورپ کے حوالے سے یوکے کے حوالے سے یا جپان کے حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی ٹریویل ہسٹری نہیں ہوتی لیکن وہ سپیسیفکلی یہ کوئی ڈیسٹینیشنز ہیں جو وزٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ انہی کا آپ ویزا لگوا دیں یا پھر ہمیں ٹور پہ لے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کا بلکل خالی پاسپورٹ ہے اور آپ سیدھا جا کے کہتے ہیں کہ یورپ کا ویزا اپلائے کر دیں تو وہ ایک ناممکن سی بات ہے یہ نیئر ٹو انپوسیبل آپ کہہ لیں لگ جاتا ہے بلکل کچھ سینریوز ایسے ہوتے ہیں جس میں لگ جاتا ہے لیکن جب آپ کا پرپس صرف وزٹ ہو اور آپ کا بلکل فریش پاسپورٹ ہو تو ان جگہوں کا ویزا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافی ساری کیٹیگریز کی کنٹریز ہوتی ہیں کچھ ک پاکستانی پاسپورٹ کے لیے بہت آسان ہے جیسے کہ شری لنکا ہو گیا تھائیلینڈ ملیشیا باکو اس طرح کے کنٹریز آ جاتی ہیں بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو ویزا فری ہیں یا ویزا آن آرائیول ہے جس طرح کے شرمل شیخ آ جاتا ہے ویزا آن آرائیول کے فسیلیٹی ہے مالدیوز آ جاتا ہے ویزا آن آرائیول ہے تو اس طرح کی کافی ساری دیسٹینیشنز ہیں جورڈن ہے اگر آپ چھے سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں اور اگر آپ کے پ دور پہ جا سکتے ہیں چھے پلس لوگ اگر ہوں آپ تو اس طرح کی کافی ساری دیسٹینیشنز آ جاتی ہیں جو کہ بہت آسان ہے پاکستان سے وزٹ کرنا اور اگر تو آپ نے وزٹ کی ہوں کچھ دیسٹینیشنز اس کے بعد تک بنتا ہے کسی بھی مشکل ویزا آپلائے کرنے کے لیے اور یورپ کا اگر آپ ویزا آپلائے کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم بھی آپ کے تین چار پانچ ملکوں کی ٹریول ہسٹری ہو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پروپر ہو آپ کے باقی ساری ڈاکومنٹی آپ کے پریپیرڈ ہوں اور اگر آپ کی جوب ہے تو اس کے بھی مطابق آپ کے ساری ڈاکومنٹس پریپیرڈ ہوں اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی انکم ہے وہ آپ کے بینک آکاونٹ میں پروپر شو ہو رہی ہونی چاہیے آپ کا کلوزنگ بیلنس اناف ہونا چاہیے کہ آپ ٹور کو جتنا بھی آپ ایکسپنس شو کر رہے ہیں کہ آپ ٹور پر کرنے جا رہے ہیں وہ سارا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں شو ہو رہونے چاہیے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اور ٹریول ہسٹری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ سے پتا چل رہا ہو کہ آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں آپ کو ٹریول کا شوق ہے یا آپ ٹریولر ہیں یہ آپ کے پاسپورٹ سے پتا چلتا ہے جب بھی آپ کا پاسپورٹ کو کھولے تو وہ جب سٹیمپس دیکھے اسے اسی سے آئیڈیا ہو جائے کہ بندہ وزیٹر ہے جنون وزیٹر ہے اور واقعی صرف وزیٹ کرنے جا رہا ہے اس نے واپس آ جانا ہوگا اور جب بھی اگر آپ حالی پاسپورٹ کے ساتھ یوکے شنجن یا اس طرح کی کسی بھی جگہ کے لیے کرتے ہیں ج جہاں پہ بہت سارے پاکستانی پیلس سے جا کے آباد ہیں لیگل وے میں یا اللیگل وے میں یا سٹوڈنٹ کے طور پہ بلکل کسی بھی طور پہ لیکن اگر آپ کسی مشکل جگہ کا ویزا اس طرح سے اپلائے کر رہے ہیں بلکل خالی پاسپورٹ کے ساتھ تو وہ اوبیس سی بات ہے وہ ریفیوز ہی ہوگا تو وہ ہمارے تھرو اپلائے کرنا یا کسی کے بھی تھرو اپلائے کرنے کا کوئی تکھنی بنتا اگر تو آپ جنون وزیٹ ہی کرنا چاہتے ہیں اور واقعی � تورس کے طور پہ جانا چاہتے ہیں تو میری آپ کو سجیشن یہی ہے کہ آپ پہلے کچھ آسان کنٹریز وزیٹ کر رہے ہیں جیسے کہ باکو ہو گیا تھائلینڈ ملیشیا سنگاپور سنگاپور کبھی اکثر ویزا کا ایشو آ جاتا ہے اس کے علاوہ شری لنکا ہو گیا مالدیوز ہے اس کے ایجپ ہے جارڈن ہے اس طرح کی جب آپ نے دو تین کنٹریز کا وزیٹ کر لیا ہو تو اس کے بعد آپ ترکی مروکو رشیا اس طرح کی جگہ کا وزیٹ کر سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ کا وز دیتا ہے ایون ٹرکی بھی فریش پاسپورٹ پہ اب ویزا نہیں دے رہا پہلے ہوتا تھا کہ ٹرکی آپ کو فریش پاسپورٹ پہ ویزا دے دیتا تھا لیکن اب بہت سارے کیسز فریش پاسپورٹ پہ ریفیوز ہوتے ہیں بہت کم ایسے سینریوز ہیں جس میں فریش پاسپورٹ کو ٹرکی ویزا دے دیتا ہے لیکن نارملی یہی ہوتا ہے کہ ان کی بھی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی باقی ساری ڈاکومنٹیشن بھی پراپر ہو اور پہلے آپ کی کوئی � تو یہ پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے ایک ایشو ہے کہ ہمیں ویزا کی ہر جگہ پہ ہی پرابلم آتی ہے کہ ٹرکی ہے دو تین سال پہلے تک پاکستانیوں کو آرام سے ویزا دے دیتا تھا لیکن اب آکے ٹرکی کے بھی ویزا میں بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں اسی طرح باقی سارے ملک ہیں تو پھر یورپ یوکے یا یو ایسے اس طرح کی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں پہلے تو یہ چیز کلیر ہونی چاہ ہیں اگر آپ ویزٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو پورا پلان بنا دیں گے کہ کون کون سے کنٹریز آپ پہلے ویزٹ کریں اس کے بعد جا کے آپ کا یورپ کا یوکے کا ویزا اپلائے کرنا چاہیے لیکن اگر آپ صرف جنون ویزٹ کے طور پر جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ ورک کے طور پر یا سٹوڈنٹ کے طور پر جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم فسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ابھی بات میں سپیسیفکلی � توریزم کے لیے کر رہا ہوں ہم کسی بھی ایسے کلائنٹ کا ویزا نہ تو اپنے گروپ میں نہ ہی انڈویجنلی اپلائے کرتے ہیں جس کا ہلکا سا بھی ہمیں اندازہ ہو کہ یہ ویزٹ کے طور پر نہیں ان کے کوئی اور بھی پرپس ہو سکتا ہے جانے کا تو اگر آپ ویزٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پاسپورٹ ہے آپ کا یا آپ نے کچھ اور جگہ پر ویزٹ کیا ہوئے تو اس کے اکورڈنگلی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو نیکسٹ کہ وہاں کے لیے اپلائے کرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یورپ کا یا یوکے کا ویزا کب اپلائے کرنا چاہیے کیونکہ جلدبازی میں اکثر لوگ شروع شروع میں یہ ویزا اپلائے کر دیتے ہیں یورپ کا اور اس میں پرابلم پھر یہ آتی ہے کہ ایک بار بھی اگر آپ کا ایک امبیسی سے ریفیوزل لگ گیا تو اس کے بعد آپ کا ریفیوزل پر ریفیوزل لگتا جائے گا کیونکہ وہ آپ ریزن ایزیلی جسٹیفائر نہیں کر سکیں گے اور وہ ایک جگہ پہ جب آپ کا ریف امبیسی سے شنجن میں تو جب بھی آپ کسی اور امبیسی میں جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس میں کہیں نہ کہیں ریفیوزل آ جاتا ہے یا تو آپ کی ریزن بہت سٹرونگ ہونی چاہیے یا تو جو انہوں نے ریفیوزل کی ریزن دے رہے ہیں وہ ساری ختم ہو چکی ہونی چاہیے اور آپ کے ڈاکومنٹس بالکل ٹو دا پوائنٹ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو ویزا مل سکتا ہے لیکن اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اگر تو آپ کا ایک بار ریفیوز نہیں لگا آپ کو جگہ ویزٹ کریں اور اس کے بعد ہی سوچیں کسی بھی بڑی کنٹری جانے کا اور اسی طرح اگر ہم یوکے کی بات کریں تو یوکے کے لیے بھی ٹریول ہسٹری ضروری ریکوائیڈ ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ آپ کی پروپر ہونی چاہیے باقی سارے ڈاکومنٹس پروپر ہونے چاہیے لیکن یوکے جو سب سے زیادہ ڈاکومنٹس کو دیکھتا ہے وہ سب سے زیادہ مین آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھتا ہے اور آپ کی ٹیکس ریٹرن کو د رہی ہوں اور جو آپ نے اپنا ویزا فرم فل کیا ہے اس پہ جو آپ نے اپنے اخراجات بتائے ہیں جتنا خرچہ وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں جتنی آپ کی سیونگز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے بینک اکاؤنٹ سے میچ کر رہی ہوں تو اس طور پہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر تو اس میں کہیں پہ بھی پرابلم آ رہی ہو آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بہت ساری ارائگولر ٹرانزکشنز ہو رہی ہوں تو اس سینریو میں بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے بے شک آپ کی سٹ تک بھی ہو اسے میٹر نہیں کرتا اگر وہ سٹیبل ٹرانزکشنز اس میں شو ہو رہی ہیں جو آپ نے اپنی سیلری بتائی ہے یا جو بھی آپ نے اپنی بزنس کی انکم بتائی ہے وہ پروپرلی اس میں شو ہو رہی ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے ٹیکس پے کیا ہے دونوں ڈاکومنٹس آپس میں میچ کر رہے ہیں اور تیسری چیز یہ کہ جو آپ نے ویزا فرم فل کیا ہے اس پہ جو ٹیٹیلز دی ہیں یہ تینوں چیزیں آپس میں اگر میچ کر رہی ہوں تو تب آپ کے چانسز بہت زیادہ ب ہے لیکن اس کے لئے بھی آپ کو تھوڑی بہت ٹریول ہسٹری لازمی ریکوائیڈ ہوتی ہے اور سب سے بیس تو یہی رہتا ہے کہ یوکے کا ویزا فرم آپ خود سے فل کریں اگر تو آپ کسی سے فل بھی کروا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے خود سے فل کروائیں کیونکہ کوئی بھی ایجنٹ ہو یا کوئی بھی ویزا فرم فل کرنے والا بندہ ہو اسے آپ کی اتنی ایکوریٹ انفرمیشن آپ کی انکم کے حوالے سے آپ کی پرسنل اتنی ایکوریٹ انفرمیشن نہیں پتا ہو سک ہے تو یوکے کا ویزا یا یو ایس کا ویزا یا ایچ انجن کا ویزا جب بھی اس طرح کے ویزا فرم آپ فل کروا رہے ہیں یا تو آپ میکسیمم ڈیٹیلز انہیں پہلے سے ہی دے دیں یا پھر آپ ساتھ بیٹھ کے ہی یہ ساری چیزیں فل کریں کیونکہ ان پر بہت زیادہ آپ کا کیس ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کافی سارے کلائنٹس ہمیں رابطہ کرتے ہیں ڈن بیس ویزا کے حوالے سے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلو ڈن بیس ویزا کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی ایسا ویزا نہیں ہوتا کوئی ایسی ایجنسی یا کوئی ایسا ڈرو باکس نہیں ہے جو آپ کو کمیٹ کر سکے کہ ہنڈر پرسنٹ ہم آپ کو شورٹی پہ ویزا لے کے دیں گے یہ ڈن بیس ویزا نامی کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ تو ہم اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں بے شک ہمارا کافی ساری امبیسی سے ہمیں آج تک ریفیوزل فیس نہیں کرنا پڑا ہمارے جتنے بھی ویزا جتنے بھی گروپس جارے ہ ہوتے ہیں انہیں ہنڈر پرسنٹ اپروول آ جاتا ہے کافی ساری ایسی ہیں جتے سے ہمیں کبھی بھی کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی لیکن ہم پھر بھی کسی بھی کلائنٹ سے یہ کمیٹ نہیں کرتے کہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ ویزا آئے گا ہم انہیں یہ بالکل بھی اشورٹی نہیں دیتے کسی طرح کی گیرنٹی نہیں دیتے ہم انہیں بالکل بتا دیتے ہیں جو ایکچول سنیریو ہوتا ہے لیکن کہیں بھی ہم گیرنٹی نہیں دیتے اور جو مارکٹ میں ڈن ب کمیٹ نہیں کر سکتا کہ ہم آپ کو ویزا دیں گے کیونکہ ویزا آپ کو ایمبیسی نے دینا ہوتا ہے ٹوٹلی ایمبیسی کا ڈیسیجن ہوتا ہے یا کچھ جگہوں پہ ادھر کی منسٹری کا ڈیسیجن ہوتا ہے ایون ایمبیسی خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرتی وہاں کی منسٹری میں جاتا ہے اور وہاں سے اپروول آتا ہے تو یہ کوئی بھی بندہ اپنے طور پر آپ کو ویزا نہیں دے سکتا یا خود اس طرح سے لگوا کے نہیں دے سکتا یہ سارا ایمبیسی سارا ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کافی سارے گروپ جا رہے ہوتے ہیں یورپ کے ٹورز ہوتے ہیں باکو کے تھائلینڈ ملیشیا سنگاپور ایجیب جورڈن ٹونیزیا مروکو رشیا کازکستان چائنہ اور اس طرح کی کافی ساری اور ڈیسٹینیشن سے جا کے ہمارے ٹورز جا رہے ہوتے ہیں اگر تو آپ اس ان میں سے کوئی بھی گروپ ٹور جائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی جائن کر سکتے ہیں اور اگر تو آپ کو کوئی بجٹ ٹور چاہیے ہو تو ہم انڈ اگر تو آپ کو پلان بنا کے دیا جا سکتا ہے نورمالی جو ہمارے ویسے ٹورز آ رہے ہوتے ہیں اس میں یورپین جتنی بھی ڈیسٹینیشن سے ادھر ہم یا فور سٹار یا فائف سٹار کا استعمال کرتے ہیں اور باقی نورمالی جتنی بھی ڈیسٹینیشن سے آتی ہیں جیسے ایجپٹ ہو گیا جارڈن ہو گیا باکو ہو گیا ان ساری جگہ پہ ہم فائف سٹار اکومنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں اور یہ سارے ہمارے فل بورڈ پیکیجز ہوتے ہیں اس میں ساری میلز وغیرہ انکلوڈیڈ ہوتی ہیں لیکن اب آگے سے ہم کچھ بجٹ ٹورز بھی انانس کر رہے ہیں اگر تو آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو جس بھی جگہ پہ آپ جانا چاہتے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم اس کے اکارڈنگلی پلان بنا کے ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور اگر تو آپ کو اس میں انٹرسٹ ہو تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں